امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے ملکم تو میں چانل آٹ آف کوکنگ آج ہم بنا رہے ہیں چٹ پٹ تیار املی کی چٹنی املی کی چٹنی بہت مزدار بنتی ہے اور ہم لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ سموشا پکوڑا ان سب کے ساتھ استعمال کر سکتا اب انہیں اچھی طرح تھوڑا تھوڑا ہم لوگ نے الہیدہ کر دی ہے الہیدہ کرنے کے بعد ہم نے اس املی میں پانی ڈالے تاکہ اس کو جو سخت چمڑی ہے اس کی وہ تھوڑا سی صحیح ہو جائے اس میں ہم نے تھوڑا سو اور پانی ڈال دی ہے اور اس میں جب پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح میش کرنے تاکہ یہ جلدی نرم ہو جائے میش کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دس پندرہ دس پندرہ میں رکھنے کے بعد اس کے یہ اس طرح آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس میں سے تمام دانے اس کے املی کے علاق کر لینے ہیں تاکہ ہماری جو املی بنے وہ بہت تھی سمودھ اور اچھی بنے دیکھنے میں بہت اچھی لگے گی یہ اچھی طرح علاق کریں کوئی اس میں رہ نہ جائیں اس میں سے دانی علاق کرنے کے بعد آپ اس کو رکھنے آگ پر اور اچھی طرح چمچ ملاتے رہنا ہے جب اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے گا تھوڑا نہیں بلکہ کافی خوشک ہو جائے گا اس وقت تک آپ چمچ ملاتے رہیں تاکہ ہماری جو بنے وہ گاڑی بنے پھر جیسے آپ کو پساند ہو کس لوگوں کو پتلی پساند ہوتی اور کچھ کو گاڑی میں تھوڑا گاڑی کروں گی جب یہ تھوڑا سے گاڑی ہو جائے گی اس میں ہم لوگ ایک چمر ریڈ مرچیں اور ہس پہ ضرورت کسی کو زیادہ چینی پساند ہوتی ہے میں نے اس میں دو چمچیں چینی کی ڈالی ہیں تاکہ یہ بہت کھٹی بھی نہ بنیں کہ ہمارا گلہ خراب ہو جائے دو اس کو پھر تھوڑا دیر اس کو میکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح چینی اور میکس ہو جائے اب یہ گاڑی ہو گیا اب ہم نے فلیم کو بند کیا اور اسے کسی احتیاط کے ساتھ کسی برطن میں نکال لینا ہے یہ آپ نے نکال دی ساری برطن میں دیکھنے میں کتنی مزید یہ لانگ رہی ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ کتنی گاڑی تیار ہوئی ہے اور اس کے کلر کتنا بخصورت آیا ہے میں امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تھینکس فار وائٹنگ پلیس اپرائم میر چینل تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں اللہ حافظ